ایسا آتا ہے تو جو آپ کو پہلی کنڈیشن آتی ہے جب آپ پر ذہنی دباؤ آتا ہے تو آپ اوور ویلنڈ ہو جاتے ہیں آپ کو نام بھولنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہو تک میں کیا کروں سن ہو جاتے ہیں مفلود ہو جاتے ہیں فریز ہو جاتے ہیں یہ بہت سی کیفیات ہیں آپ پینک بھی ہو سکتے ہیں آپ غصہ میں بھی آ سکتے ہیں آپ بھاگ بھی سکتے ہیں تو یہ بہت سی آپ کے ریسپونسز ہیں جو کہیں گے کیونکہ آپ کو جو چیلنجز بعض اوقات آپ ملتے ہیں ان چیلنجز کو آپ نے میٹ کرنا ہے لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ چیلنج کے لیے جو ڈیمانڈ ہے وہ میں پوری نہیں کر پا رہا میرا جو کام ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے اس وجہ سے اور میرے پاس ریسورسز بہت کم ہیں تو میں اوور ویلنڈ ہو اور اوور ویلنڈ کنڈیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے تو میرے پاس یہ سپوز ایک ریموٹ کنٹرول ہے ہر انسان کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے یعنی اس کا کنٹرول ہو جتنی دیر تک یہ کنٹرولر میرے پاس رہے گا میرا ریسپونس بڑا نفع تو لاؤ گا لیکن جب بھی میں یہ کنٹرول کسی دوسرے کو دوئے دوں گا تو اب چیز میرے کنٹرول میں نہیں رہی مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ جب بچہ آتا ہے اب آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے اور اس بچے نے آپ کو چھوٹی سی کوئی بات کی بابا آج تو آپ ایسے لگ رہے ہیں ماما آپ تو بس ایسی لگ رہی ہیں آپ نے یہ چیز نہیں اچھی بنائی آج کھانا مزے کر نہیں تو کیا ہوا کہ اس نے یہ ریموٹ آپ سے لینے کی کوشش کی ہے اس نے یہ ریموٹ آپ سے لینے کی کوشش کی ہے اگر تو یہ ریموٹ آپ نے اس سے نہیں دیا اور اپنے پاس رکھا تو تب تو آپ کا ریسپونس بلکل ڈیفرنٹ ہوگا لیکن اگر آپ نے یہ ریموٹ اس سے دے دیا تو اس کا مطلب کیا ہے آپ نے ریسپونس کر دیا تو پھر جاگے کہیں اور سے کھانو پھر یہ کر دو پھر وہ کر دو تو کیا ہوا اس نے ایک بٹن دبایا اور آپ نے ریسپونس دیا اب وہ ایک اور اگلا بٹن دبائے گا اور آپ پھر اس سے زالے اگریسیو ریسپونس دیں گے تو وہ آپ کو کنٹرول کر تو لڑائی میں جب بھی آپ دوستوں کے ساتھ لڑائی میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بنا تھنڈا تھنڈا ہس کے باتے کر رہا تو دوسرا اگریسیو ہو رہا تھا تو جو تھنڈا ہوتا ہے وہ جان کے اس کے ریموٹ کنٹرول کے بٹن دبا رہا اور جو اگریسیو ہوتا ہے اسے یہ فیل ہو رہا تھا کہ اب اس کے پاس کنٹرول نہیں کیوں گے اگر اس کے پاس کنٹرول ہو تو وہ اگریسیو نہ ہو وہ سکون سے بات کر لیکن وہ جب غصے میں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو آپ کو فیل ہو رہا تھا اس کے پاس کنٹرول غصہ ہے اس کے پاس لیکن اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے تو آپ نے کبھی اپنا ریموٹ کنٹرول اپنا کنٹرول دوسرے کو نہیں دے نی جب بھی آپ کو یہ حساس ہو کہ میں سٹریس میں جا رہا ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے آپ نے کنٹرول میں لینا ہے لیڈر کبھی اپنا کنٹرول کسی اور کو نہیں دے جب بھی آپ کو اور لوڈ ہو رہا ہے جب آپ کو بہت زیادہ جذبتی کیفیت ہو رہی ہے تو آپ کو یہ لگے کہ میرے پاس میرا کنٹرول نہیں ہے اور عموماً مسائل اس وقت آتے ہیں جب آپ اپنا کنٹرول لوز کر دیتے ہیں جب آپ اپنا ریموٹ کنٹرول کسی اور کو دے دیتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے یہ ریموٹ کنٹرول نہیں کسی کو دینا اگر آپ نے یہ ریموٹ کنٹرول دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کنٹرول اس کے پاس ہے میں انسانوں کی بات کروں نارمل سٹریس میں تو اس لیے یہ وہ کنڈیشن ہے اب میں نے کچھ ریسرچ کیے اسی سے پہلے کہ جب سٹریس آتا ہے تو آپ کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن کیا وائسہ برسہ بھی صحیح ہے جب مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس کنٹرول نہیں ہے تو میرے سٹریس ملتا ہے چیزیں ایسی ہیں جن کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم نائٹ ڈیوٹی کر کے آئے ہیں سونے لگے ہیں اور ساتھ والا جو ہمسائے ہیں انہوں نے اپنے گھر مینٹینس کا کام شروع کرا دیا وہ دیواروں کو کھرچ رہے ہیں پینڈ کروانے کے لیے اب آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے یہ تو ان کے کنٹرول میں ہے تو ہم میں اس رد میں سٹریس ہوتا ہے جب ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے اور اگر ہمیں ہمارے پاس کنٹرول نہ ہو آپ کو ایک جوب دی گئی ہے ریسورس سے کم ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پورا نہیں ہوگا کنٹرول نہیں ہے بس کوئی چیز قابل نہیں آرہی تو لاؤس آف کنٹرول نظر آئے گا اور اس وقت بھی آپ کو سٹریس ہوگا تو سٹریس لاؤس آف کنٹرول دیتا ہے اور لاؤس آف کنٹرول سٹریس دیتا ہے اس پر میں بہت زیادہ ریسرچ کر رہا تھا کہ پہلے گونسی چیز آتی ہے لیکن یہ دونوں سرکل بے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی تو آپ کو فیل ہوگا تو آپ نے کنٹرول کبھی بھی کسی کو نہیں ہمیشہ کول رینر